جی ناظرین بریک پہ جانے سے پہلے ہم بات کر رہے تھے جہاں ہم سے سوال کیا تھا عزمہ نے اس پر بہت ڈیٹیل سے ڈکٹر سامت مسافر نے بات کی اور ہم سے دیکھ اور بھی شامل کوئی تھی کالر اور کوسر اور انہوں نے یوگا کے حوالے سے بات کی تھی جی ہم ان کا جواب دیں گے ہمیں امید ہے کوسر اس وقت آپ ٹیلیویجن سیٹ کے سامنے ہوں گی اور ہم آپ کو جواب دے رہے ہیں جی ڈکٹر سام میں بریک پہ جانے سے پہلے کوسر نے فون کیا تھا اور ساتھ ہی انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے کسی سے یوگا سیکھا اور ان کی گردن اس کی وجہ سے درد ہوا اور کافی درد ہوا کہ اس کے بعد انہوں نے یوگا چھوڑ دیا پھر درد ختم ہوا آئی ڈونڈ نو اب انہوں نے یہ ہمیں نہیں بتایا کہ کیا انہوں اس ان کا وہ درد ختم ہوا لیکن ایک ایسی ناتجربہ کار شخص سے انہوں نے یوگا سیکھا ہو کہ جس کی وجہ سے یہ پرابلم ہوا اور جب انہوں نے انڈیا میں بہار شریٹ آف یوگا میں ریفر کیا اور پوچھا ان سے کہ جی یہ پرابلم ہو گئے ہیں یوگا سیکھنے سے تو انہوں نے ریکومنڈ کیا کہ جی آپ کے اپنے ہی ملک پاکستان کے اندر اور کراچی میں ڈاکٹر سامن مسافر موجود ہیں کہ جو اس وقت دنیا میں سب سے بہترین یوگا کراتے ہیں آپ انہیں ریفر کریں تو یقینا یہ ایک بڑی عزاز کی بات تھی لیکن قبل اس کے کہ رکھ صاحب آپ کوسر کا جواب دیں میں یہاں ایک بات آپ سے شیئر کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ اگر آپ میں یہ پورے پاکستان کے حوالے سے تو بات نہیں کر رہا لیکن کیونکہ جو میری مشاہدہ کراچی کے حوالے سے ہیں تو میں کراچی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں مختلف علاقوں میں مختلف ایسے انسٹیوٹ قائم ہیں جو ہیلنگ کے حوالے سے ہیں کسی نے X ہیلنگ سینٹر کسی نے Y ہیلنگ سینٹر کسی نے A ہیلنگ سینٹر کسی نے B ہیلنگ سینٹر اور ایک ایک مولے کے اندر دس دس ایسے ہیلنگ سینٹر سے میں اتفاق سے یہ میں آپ کو بالکل اپنا تجربہ آپ کے سامنے بیان کر رہا ہوں اور میں ایک اسی طرح سے ایک ہیلنگ سینٹر میں میں گیا تو وہاں پہ ایک صاحب تھے کچھ خواتین تھی اس میں کچھ فورٹی پلس خواتین بھی تھی کچھ خواتین کی ایج تھی تو میں نے کہا جی کیا آپ یہاں پہ سکھایا جا رہا ہے انگلی ہم بریکی بھی سکھا دی ہیں یوگا بھی ہم سکھا دی ہیں تو میں نے کہا اچھا تو مجھ سے انہوں نے پھر انہوں نے کہا شاید میں یہاں ایڈمیرشن لینا چاہتا ہوں یا میں یوگا سکھنا چاہتا ہوں یا میں تو صحیح بھی دیکھنے کیا تھا کیونکہ مجھے جو تاجب وہ ہوئی ہے کہ میں ڈرائیو کر رہا تھا میں کوئی ایڈریس وہاں تلاش کر رہا تھا تو میں ایک گلی سے دوسری گلی میں اور دوسری گلی سے اور تیسری گلی میں اور تیسری گلی سے چوتھی گلی میں میں جا رہا تھا تو سارے اس پہ مجھے کوئی پندھا میٹ رکیا اور پندھا میٹ میں کوئی آٹھ مجھے ایسے ہیلنگ سینٹرز وہاں پہ نظر آئے اور ایک ہی علاقے کے اندر تو مجھے بڑا تاجب ہوا اور تجسس بھی ہوا ساتھ میں کہ اتنے سارے ہیلنگ سینٹرز کیسے یہاں پر موجود ہیں جب میں وہاں گیا میں نے اسے پوچھا تو جتنے بھی خواتین تین تین یا چھار تھے ان کا تعریف جو انہوں نے کرایا یہ کہہ کر کرایا کہ یہ ڈاکٹرز ہیں تو مجھے بڑا اچھیب لگا میں نے کہا کہ شیئیس ہارلی شیئیس ٹوئیٹ ٹوئیئرز تو یہ کس طرح کی ڈاکٹرز ہیں کہ انہوں نے کوئی پی ایش ڈی ریکھی میں کیا ہوا ہے یا کسی اور حوالے سے انہوں نے پی ایش ڈی کیا ہوا ہے یا کوئی ایم بی بی ایس ڈاکٹر ہیں تو انہوں نے کہا نہیں جی ہم یہ ہماری سٹوڈنٹ تھے اور جب انہوں نے ہمارے یہاں کے سٹوڈنٹ کے بعد انہوں نے اپنے ایک اورسس کمپلیٹ کیا ہے تو ہم نے ان کو پھر سرٹیفکٹ دیا ہے اور اب کیونکہ یہ بھی ہاں پر ٹریڈنگ دے رہی ہوتی ہے تو اس حوالے سے بھی ڈاکٹر ہیں یہ تو اس طرح کی انسٹیٹوٹس جو کھل جاتے ہیں لوگ ایک دو سیمینارز اچینٹ کر کے اور اس کے پاس جا کے اپنے انسٹیٹوٹس کھول لیتے ہیں اور وہ بھی ان لوگوں سے وہ سیمینارز اچینٹ کر رہے ہوتے ہیں جو خود پرفیکٹ نہیں ہوتے ہیں جو سب سے بڑی بات ہی دیکھیں مجھے اگر سندہ ہیلنگ نہیں آتی ہے یا مجھے زیل سائنسز کا پتہ نہیں ہے اور میں جا کے کہیں پہ کچھ ایسا سمینار کنڈک کروں تو جو کچھ بھی میں سکھا رہا ہوں گا ڈیفنیٹی اس طرح غلط بتا رہا ہوں گا تو اس طرح سے لوگ جا کر جو انسٹیٹوٹ کھول لیتے ہیں کیا آپ کہیں گے اس حوالے سے اور گورنمنٹ کو کیا ایکشن لینے چاہیے کہ وہ کیا کرے دیکھیں اب کاؤسر کا بھی یہی پرابلم تھا اب اس طرح انسٹیٹوٹس میں جائیں گے تو نہ شف یہ کہ گردن میں درد ہوگا وہ تو کسی بھی جگہ درد ہو سکتا ہے اور بہت زیادتی کی بات ہے کہ کسی کے ساتھ ہمیں آتا نہیں ہے اور ہم ان کو جھوٹ بولنے اور غلط طریقے سے ہم یہاں وہاں پر بورڈ لگا ہے اور ان کے ساتھ ایسی باتیں کریں کہ ہم آپ کو یہ سارا سکھا دیں گے اور پھر آپ خود اتنے پرفیکٹ ہو جائیں گے ہم ابھی کاؤسر کا جواب بھی دیں گے ہم ہاں ساتھ ایک اور کالو لائن پر ہیں تو ہم ان کی بھی کال شامل کرتے ہیں کاؤسر کا ہمیں جواب بھی لینا ہے اور جو ابھی میں نے آپ کو یہ واقعہ بیان کیا ہے کہ اتنے سارے اس طرح کے ہیلنگ سینٹرز بن گئے ہیں اس حوالے سے بھی آپ سے میں بات کرنا چاہوں گا اسلام علیکم اسلام علیکم اسلام علیکم کون کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سبا بول رہی ہوں اور انسی ڈاکٹر سامت سیکھ سوال پھلتنے جی سبا آپ کہاں سے بات کر رہی ہیں میں سوٹ مانو بار سے بات کر رہی ہوں جی آپ کیا سوال کرنا چاہتی ہیں آپ کی آواز ڈاکٹر سامت مصافر تک پہنچ رہی ہے جی مجھے یہ پوچھنا ہے کہ میری امی کا کیسٹرول لیور کافی ہائی ہے اچھا کس طریقے سے ملک کنٹرول کریں کس طرح اچھا آپ کی امی کا ہے جو کافی ہائی کولیس سوال ہے وہ جی جی ٹھیک ہے سبا اور بھی کوئی سوال کرنا چاہتی ہیں نہیں کہ یہی پوچھنا ہے بہت شکریہ آپ کے پروگرام میں شامل ہونے کا اور آپ نے ابھی جو اپنی والدہ کے حوالے سے جو سوال کیا ہے ڈاکٹر سامت مصافر یقینا جواب دیں گے آپ اپنے ٹیلیویزن شیٹ کے قریب رہیے گا جی ڈاکٹر سب خبر اس کے کہ آپ کوثر کا جواب دیں جو میں نے ابھی آپ سے اپنا ایک مشاہدہ شیئر کیا ہے اس کے حوالے سے میں چاہوں گا کہ آپ کچھ بات کریں یہ تو یوکا تو ایک بہت بڑا نالج ہے بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ کھیل ہے انسان کی فیزیکل اور مینٹل سٹرکچر کے ساتھ جی تو یہ کھیلنا نہیں چاہے ہمیں اس چیزوں کے ساتھ اس کو بڑی غور سے دیپلی اس کو سٹریڈی کرنی چاہیے پھر ہمیں چاہیے کہ ہم یوگا کا دعویٰ کریں پھر ہم یوگا سے کریں اصل میں جو ہے نا لوگ جس طرح ہے کیونکہ اس چیزوں پہ کوئی پابندی نہیں ہے نہ حکومت کی طرف سے ہے نہ کسی اور کے لئے کوئی بھی شخص انٹینرٹ پہ جا کر کوئی ڈگریہ حاصل کرے گا جی یا پھر آ کر کسی قلب میں سکھائے گا تھوڑے دیت تو وہ اب ساتھ لکھے گا فلان قلب نے مجھے یہ ایوارڈ دیئے فلان نے مجھے یہ ایوارڈ دیئے فلان نے مجھے یہ ایوارڈ دیئے تو وہ جب وہ کھٹے کر کے لوگ جب دیکھ لیتا ہے کیا ہاں اس تو اتنے ایوارڈ حاصل کریں اب لوگوں کو کیا بتا ہے کہ اس کو یوگا آتا ہے کہ نہیں آتا ہے یوگا کیا ہے کیا نہیں ہے انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا ہے لیکن یہ ہیں کہ ایکسرسائز اچھے چیز ہیں کوئی بھی شخص اگر ایکسرسائز کراتا ہے کسی کو تھوڑے کچھ بتاتا ہے تو اچھا کام کر رہا ہے وہ نیچرل ہیلتھ ہے لیکن نیچرل ہیلتھ کے بجائے کبھی کبھی اگر ہم اس میں ایکسپرٹ نہیں ہیں ماہر نہیں ہیں ان کے تمام ہیلتھ کو ہم خراب کر سکتا ہے صحیح جو اس شخص نے جو کال کیے ہیں یہ یہ کیا نام تھی کاؤسر تو کاؤسر کا جو ہے نا جو کردن کا جو پرابلم ہے پہلے تو انہیں ڈاکٹر کو دکھانی چاہیے پھر وہ یوگا کر سکتا ہے جب تک ڈاکٹر نے اس کو تجویز نہیں کیے ہیں کہ آپ یہ ایکسرسائز کریں اس وقت تک انہیں کوئی یوگا نہیں کرنی چاہیے صحیح اور اگر یہ میری پاس آئیں تو میں پھر ان کو چگ کرکی میں بتا سکتا ہوں کیا یوگا کی کون سے کون سے آسند کریں کچھ آسند میں تو چاہے گردن میں درد ہو بھی تو بھی کر سکتے تاکہ آسند کی وجہ سے اس گردن کا جو درد ہے وہ ختم ہو جائے صحیح یا پھر سندہ ہیلنگ انہیجی سے اس گردن کا جو درد ہے اصل میں یہ پتہ نہیں کہ اس کا ہم چونکہ مائک میری پاس نہیں ہے خراب ہے اس لئے میں اسے تفصیل ہم بات نہیں کر سکتا کہ وہ میں بتا سکتا ہوں کہ گردن میں جو پرابلم ہے آپ کا کیا مہرے کا ہے کسی کچھ اور ڈسک کا ہے کیا مسئلہ کیا ہے اس میں کیا یا کوئی ویسا کچھ پریشر میں کچھ نرف آتی ہے اس کی وجہ سے یہ کیا نیچے بھی درد ہی ہو رہا ہے کہ صرف گردن میں ہو رہا ہے یا ایک سائٹ پہ ہو رہا ہے یہ پھر ایک ڈاکٹر بتا سکتا ہے ان کو کہ آپ کو یوگا کرنا ہے صحیح جی کف سر آپ نے فون کیا تھا اور آپ نے ہمارے سے شیئر کیا تھا کہ آپ نے جب یوگا سکھا تو شاید وہ فولی ٹرین نہیں تھے اور کچھ ایسا انہوں نے آپ کے ساتھ سنداز سے کرائی جو نہیں کرانی چاہیی تھی تو اس کی وجہ سے آپ کی گردن میں درد ہوا اور لیکن آپ نے شاید ہمیں یہ کہا تھا کہ اب آپ کا ٹھیک ہو گیا ہے اور اب اگر آپ یوگا کرنا چاہیں تو دوبارہ تو وہ درد نہیں ہوگا یا اس درد کے بعد کہ آپ یوگا کر سکتے ہیں جی یہ ٹیان سے کرنے چاہیے جی جی میبی مہرے میں میں یہ چاہوں کہ یہ ضرور ایک بار ڈاکٹر کو چیک کر رہے ہیں تاکہ وہ ان کو بتا سکے کہ آہاں یا اب یوگا کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا ہے کیونکہ یہ بہت حساس بات ہے یہ بہت ہی حساس بات ہے اور یہ بہت سی لائٹلی نہیں لینے چاہے اس کو میبی گردن میں پھر خدا نہ کردہ کوئی پرابلم آئے میں جو یوگا سکھاتا ہوں وہ بہت تفصیلیں بتاتا ہوں کہ یوگا کیا ہے یوگا کیسے کیا جائیں ہیلت ویلت ان ہائپینس میں جی اور مجھے تو بہت عرصہ و بچپن سے ہی میں یوگا کی متلاشی پھر میں نے اس کی تاریخ کا یوگا کہاں سے شروع ہوا کہاں شروع ہوا کیسے میں نے اس پہ تاکک کیا ہے میری بکس میں اس کی تصاویر بھی ہے اس کی اسٹری بھی میں نے لکھی ہے یوگا کا پھر یوگا کا ہر آسن کا جو میں بتاتا ہوں بڑی غور اور بڑی اچھی ترکی سے بتاتا ہوں کہ آپ اس آسن کو اتنے سیکنڈ کے لیے کر لیں اس آسن کو اس طرح کر لیں اس آسن کو اگر آپ کو یہ بیماری یہ نہ کرے اس کو یہ نہ کرے یہ نہ کرے لیکن لوگوں کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ آسن کا کیا مقصد ہے اور اس کو فیزیکلی بس ایکسرسائز کراتا رہتے ہیں کبھی کسی کا ابھی تک کوئی ایسے ایکسٹرا پاورز تو کسی کے ابھی ایکٹیویٹ پاکستان میں مقصد ایسی لوگ ہیں جو کہ بہت بڑے بڑے انسٹیوٹس ہیں وہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم یوگا کا بانی ہیں پاکستان میں لیکن وہ خود ان کے ہسٹری پڑھیں تو ان کا ہسٹری میں یہ ہے کہ وہ بس ایسے باتیں ہیں اور دعویٰ ہیں وہ ان کا ہسٹری لوگوں کو پتہ ہے کہ جم خانہ کلاب میں جب یوگا سکھاتے تھے وہ شخص کیونکہ میں نے ریسرچ کیا ہے کہ یہاں یوگیوں پہ پاکستان میں کون کون یوگیز ہے یہاں پر تھے یوگیز لیکن وہ جنگل میں ہوتے تھے پرانے زمانے میں بہت پرانے کی بات ہے ابھی وہ بھی نہیں یہ جو پیسے کے خاطر جو کر رہے ہیں جو کہ لالج کے خاطر کر رہے ہیں بہت بڑی زیادتی ہے جو اس شخص نے جو جم خانہ کلاب میں سٹارٹ کی ہوئے تو تو وہ جم خانہ والے خود بتا رہے تھے کچھ لوگ مجھ سے ملے وہ بتا رہے کہ ان کو یوگا تو آتا ہی نہیں تھا ان کو تو ہم نے سکھایا تھا کہ یوگا کیا ہوتا ہے پھر اس نے بڑے بڑے دعوی شروع کر دی میں یہ ہوں میں نے پاکستان میں فلان یہ یہ وہ اصل میں ابھی تک اتنی نقصان ہوئی ہے اس چیزوں سے جو لوگ سکھاتے ہیں وہ ایسے ایسے چیزوں پھر لوگوں کو لگاتے ہیں جو لوگوں کی زندگی ڈاؤن ہو جاتے ہیں اچھا اوپر اتنا جاتا نہیں ہے جتنا کہ وہ بتاتے ہیں تو الحمدللہ ابھی میرے پاس جو میں یہ پروگرام کر رہا ہوں ہزاروں کال آئی ہے چار فون ہمارے میرے انسٹیٹوٹ میں لگی ہوئی تو چار کچھ چار بجھ رہے ہوتا ہے اور دو جو ہے دو سیل فون دو سیل فون اور چار پیٹی سر ٹیلی پون ہے اور ایک جو انا والس ہے یقین معنی یہ تمام کے تمام بجھتے جھا رہے ہیں دن میں کئی سو کالز آتے ہیں اور ہمیں اس چیزوں کو ہم گائیڈ کرتے ہیں رہنمائی کرتے ہیں کہ ہم نے ٹی وی پر مقصد دیکھا اور یہ وہ اس طرح کیسی کیا جائے پوری کوشش کرتا ہوں میں انتہائی کوشش کرتا ہوں کہ میں لوگوں کو صحیح طرقی سے گائیڈ کرتا ہوں اور میں نے ایسے ایکسپرٹس بن رکھی ہوئی ہے بٹھائی ہوئی ہے جو کہ وہ بہترین information دیتا ہے جتنا ہوسکے تفصیل information دیتا ہے کبھی گبراتا نہیں ہے میں خود لوگوں کو گائیڈ کرتا ہوں میں اگر سکھاتا بھی ہوں تو بعد میں بھی گائیڈ کرتا ہوں بلکہ کبھی کبھی میں خود کال کرتا ہوں کہ آپ یہ نہیں یہ اس طرح کی یہ کر لیں میں ایک پورا history لیتا ہوں لوگوں کا کہ آپ کو کیا کیا پرابرم میں ہے کیا نہیں ہے کس طرح یہ کوئی heart problem تو نہیں ہے آپ کو کوئی کمر کا کوئی problem تو نہیں ہے آپ کو کوئی اور problem بلڈ پریشر دھنے ہیں آپ کو سارا کچھ کوئی جوڑوں میں درد یا کئی اور تو کچھ نہیں اگر ہے تو یہ آسن کرے اگر یہ ہے تو یہ آسن کرے اگر یہ ہے تو یہ آسن کرے